کا کہ تحفظ کا درد دلوں میں لیے ہوئے بہت سے لوگوں اور چاند ایجنٹوں گزارش یہ ہے ابھی محترم لیاقت بلوچ صاحب نے سیاست دانوں کی بات کی سیاست دانوں سے تو یہ بھی نہیں ہو سکا کہ ہمارے بچے پڑھ کے سی ایس ایس کرتے ہیں ادھر سے چاند ایف اے پاس آ جاتے ہیں اور وہ گروپ بھی کون سے لیتے ہیں کوئی ڈی ایم ڈی لیتا ہے کوئی پلیس سروس اور فارن آفیس آپ یہ رستہ کیوں نہیں روک سکے کہ سب لوگ سی ایس ایس کر کے آئیں سب برابر آئیں یہ کہاں سے آ جاتے ہیں ایک لڑکا ایم اے کر کے آتا ہے ایک ایف اے پاس آ جاتا ہے یہ یہ تو بالکل دو نمری ہے اس کو ختم کرنا چاہیے دوسرا اگر سیکٹری انفرمیشن پورے میک میں انفرمیشن کے تبادلے کر سکتا ہے سیکٹری خارجہ جو ہے وہ سارے سفیروں کے تبادلے کر سکتا ہے تو جو سیکٹری دفاع ہے اس کو اختیار دے نا وہ کور کمانڈر لگائے وہ تبادلے کرے اور وہ سیولین ہونا چاہیے یہ ایک نیا رواج جو پڑ گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی ریٹائر جنرل وہاں تھوپ دیا جاتا ہے تو سیکٹری دفینس جو ہے وہ بھی سیولین ہونا چاہیے اور وہ تبادلے کرے اور ان کی رسائی پرائم نیسٹر تک نہیں ہونی چاہیے یہ جو آپ ایک ایم ایس نام کی چیز رکھ لیتے ہیں نا پہلے دن سے یہ آپ ایک اجنڈ تو اپنے سر پر مسلط کر لیتے ہیں آپ کی ہر میٹنگ کی خبر آپ نے کس کو کیا کہا آپ نے کیا کھایا کیا پیا یہ ساری اطلاعات تو پہلے دن سے ہو جاتی ہیں اب ایک ساجت ترین صاحب نے بات کی جی اس نے کہا کہ جی نو مئی کے فلاں فلاں کو سزا ہونی چاہیے اچھا ایک نے کل یہ کہا تو دوسرے چندرے نے فرمایا کہ ایک کمیشنر نے جھوٹ بولا بھئی تمہیں الہام ہو گیا ہے کہ جھوٹ بولا کمیشنر رے کس پیس پہ کہہ رہے ہو خیر اس کا جواب تو ایک جاج نہیں وہاں دے دیا کہ ہم بھی چھتر سات سے جھوٹ بول رہے ہیں اب یہ جو نو مئی کا نو مئی کا جو فلم بیان کی جاتی ہے کوئی وقلہ ہمارے حامد خان صاحب یہ چند سوال ہیں مان لیا ایک لمحے کے لیے کہ جی نو مئی ہو گیا ایک لمحے کو فرض کر لیتے ہیں تو ڈی ڈی آئی بی ڈی ڈی آئی ایس آئی اور سپیشل برانچ کا جو بھی سربراہ ہے ان کو گرفتار کر کے کیوں نہیں پوچھا گیا کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر تھا یہ حملہ اگر ہونا تھا تو تم کیوں بے خبر تھے پھر اس وقت کے وزیر داخلہ کا کیوں نہیں پوچھا گیا وزیر اعلیٰ کو کیوں نہیں پوچھا گیا وہ جو پنجاب کا ایک آئی جی ہے ٹکٹاکر صاحب اس کو کنی پوچھا گیا کہ تمہاری کیا کیا فرائز تھے اگر حملہ کرنا جرم ہے تو ان مارتوں کو بچانا بھی کسی کا فرض تھا انہوں نے اپنے فرائز میں کتاہی برتی اس کتاہی کا بھی کوئی سزا ہے اس کتاہی کی وہ بھی جرم ہے آپ ویسے تو جاتے ہیں تو ڈاکٹر موطل کر دیتے ہیں کہ جی یہ کتاہی برتی ہے فلانے کتاہی برتی ہے تو یہ جو کتاہیاں برتی گئیں اور میرے خیال میں یہ ڈراما انہوں نے ترتیب لیا تھا جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا انہی کی حکومت تھی تو سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا اب بھی انہی کی حکومت تھی اور انہوں نے یہ کیا فوج اس فریب میں آ گئی اور ان کو سمجھ رہی ہے ان کے ساتھ کھیل کیا ہوا بہت مصوم ہے اب یہ جو ایک منٹ رہ گیا اسی میں میں آٹھ فروری کو یہ بیانیاں دفن کر دیا گیا تھا اچھا پرانی کتاب کھولی گئی تھی الیکشن سے پہلے اوہ پرانی کتاب لاؤ شیخ مجیب کا نشان تھا کشتی اس نے کشتی پہ الیکشن لڑا وہ جیت گیا تو اس سے نشان چھین لو یہ پرانی کتاب میں سے ایک نکتہ بیان کیا گیا اچھا جی وہ اس کتاب کا صفحہ جو ہے نا اس میں یہ تھا کہ اس کے پاس نشان تھا اس لیے وہ مشرقی پاکستان میں جیت گیا تو ہر طرف کشتی پہ وہاں سٹیمپ لگ گئے تو اب اس سے بھلا چھین لوں اوہ بھئی بھلا بھی چھین لیا سب کچھ کر لیا آپ نے یہ جو دیر دو سال سے آپ نے پالیسی بنائی ہوئی ہے یہ یزید اور ابن زیاد کی پالیسی تھی کہ ہر طرف خوب پھلا دو مار دار کرو پکڑ کرو خوب پھلاو نہ یزید کی پالیسی چودہ سو سال پہلے کامیاب ہوئی تھی نہ اب ہوگی نہ اس وقت ہم جو کہتے نہ آپ جو کہیں گے